بلیہ آباسپا کے رسارہ ویدھائیک امہ شنکر سنگھ نے ہزاروں سردھالوں کو لے کر بلیہ ڈانک بنگلے سے نکلے بابا بیجنات دھام کی آترہ پر بابا بیجنات دھام نکلنے سے پہلے امہ شنکر سنگھ نے پور پردھان منتری سورگی اٹل ویہاری باچپائی جی کو پش پچڑا کر یاد کیا اور ویدھائیک سمیت سبش ردھالوں نے ان کی آتما کی شانتی کے لیے دو منٹ کا مون رکھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم باجے گاجے کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ایک مہان نیتا کا نیدن ہو چکا ہے جس کے چلتے دیس میں شوک ویاب تھے حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کی جا رہی ہے اور بھگوان سے انہیں آتما کی شانتی دینے کے لیے پراتھنا بھی کی جائے گی سب ہی مل کر اس طرح کی پراتھنا کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اٹل بیہاری باجپائی کسی بھی دل کے نیتا نہیں تھے وہ ہر دل عجیز نیتا تھے چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں سب انہیں آج بھاو بھی نہیں شرددان جلی دے رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے ہر پردیش ہر دیش ہر چھتر میں انہیں آج شرددان جلی دی جا رہی ہے دیکھیں جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہر سال یہاں بڑا حسو لاس سے ڈیجے بزتا تھا یہاں پہ سہر کے جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو نگارہ وارہ بجاتے ہیں وہ لوگ بھی صوبہ آئیتے لیکن میں نے سب کو منا کیا میں نے کہا کہ اس بار کے اول ہم لوگ ایک کارکم تیہ ہے پہلے سے اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں وراغے ساون کا مہینہ بھی اب نہیں بچا ہے اس لیے ہم لوگ جو ایک ہوتا تھا کہ گاجہ بجا بجاتے سے جاتے تھے اس پرگرام کو ہم لوگ اس بات کو ابھی پسپون کیے ہیں ہم لوگ کیول اپنی یاترہ کرنے جا رہے ہیں اور جا کر کے وہاں جل لے کر کے کول وہاں پہ بسے کریں ڈی جے کو کیوں پسپون کیے ہیں نہیں مطلب یہ تھا کہ سب لوگ ہمارے پردیس میں ریشتے دھو جھکا ہوا ہیں اور جو ایک طرح سے سوک کا وادہ برن ہے تو اس لیے ہمارے ساتھیوں کو کھرائے ہوئی کی نہیں ہم لوگ بھی اس محول میں آج سب لوگ عبائد کر رہے ہیں ہم لوگ بھی ان کے نام پہ آج پورا دن ان کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس دیس سوکا گل ہیں بلی آسی یہ تھی موم شاد احمد کی رپورٹ موسیقی